ہیلو فرینڈز میسل ڈاکٹر نمیتل ڈیریکٹر میتل ہینڈ مایکرو سردری سینٹر ویشاری نگر جائپور جو ہمارا پہلا ویڈیو تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایل بو کی کونی کے فریکچرز کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ سر ہم کو ایل بو میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی یا کوئی آتا ہے کہ ہم کو ایل بو کا فریکچر ہو گیا تھا جس کو ہم نے پلاسٹر لگا دیا یا کوئی آتا ہے کہ ایل بو کا آپریشن کروا لیا سر کسی کا کہتے ہیں کہ سر ایل بو کا جوائنٹ کھل نہیں رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ سر ایل بو کا جوائنٹ تو کھل گیا ایکسرسائز کر کے لیکن سر میری جو انگلیاں ہیں یا جو سنپن ہے یا جکڑن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے یا جسی چیز کو بھی کام کرتا ہوں وہ پکڑ میں نہیں آ رہی ہے یا دکھنے میں انگلیاں ٹیڈی ہو گئی ہیں تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے لیے ویڈیو بنایا گیا ہے کہ اس کا ٹاپک کا نام ہے کہ ایل بو کی انجری کے قارن نرو کمپریشن that means کہاں کہاں کی نسیں آپ کی دب گئی ہیں تو وہ لوگ جو ہمارے پاس میسیج کرتے ہیں کہ سر ہماری جو ماس پیشیں ہیں وہ دب گئی ہیں جو نسیں وہ دب گئی ہیں وہ بتایا گیا ہے تو وہ نسیں کیسی دکھتی ہیں وہ ہم آپ کو ایک ویڈیو کے دوارہ بتائیں گے اور جب وہ آپ دیکھ لوگے تب آپ کو پتا چلے گا ہے کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان دبنوں کے قارن کیسے دکھتے ہیں اور ایسی چیز اگر آپ کو ہے تو اس کا قارن کیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کیا آپریشن ہوتا ہے کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ان کے ریزلٹ کیسے ہوتے ہیں تو جیادہ تر اگر میں آپ کو دکھاؤں اس میں کافی نسیں ہوتی ہیں جیسے کی آگے کی سائیڈ بھی پیچھے کی سائیڈ بھی اور ادھر کی سائیڈ بھی موٹی موٹی نسیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایک ریڈیال نرب جو آگے کی سائیڈ ہوتی ہے میڈیال نرب آگے کی سائیڈ النار نرب سائیڈ کی سائیڈ ہوتی ہے اور بہت ساری نسیں ہوتی ہیں جو کسکین کو کروس کر رہے ہوتی ہیں بہت زیادہ کھون کی نسیں ہوتی ہیں جو یہاں سے کروس کر رہے ہوتی ہیں بہت ساری ماس پیشیاں ہوتی ہیں لیکن جو نرو کی کمپریشن کے قارن جو پورے ہاتھوں میں سنپن جو ٹیڈاپن ہوتا ہے اس کے لیے ہم آپ کو ایک ویڈیو سکرین کے دورہ دکھاتے ہیں تو جیسا کہ اب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ کے ہیں ان کا جو ایل بو جو کی پکچر میں کیسا دکھتا ہے جیسے کہ یہ ہڈی ہے جو میں نے اوپر کی ہڈی بتائی تھی نیچے پتلی ہڈی ریڈیس اور موٹی ہڈی علنا بون بتائی تھی ایسی یہ پارٹ ہے جو کی رائٹ سائیڈ میں دکھ رہا ہے تو اس میں جیسے دکھ رہی ہیں نسے آگے کی سائیڈ دو نسے ہیں جو کی ریڈیل اور علنا نرو ہے میڈیل نرو ہے اور جو پیچھے کی سائیڈ ہے وہ علنا نرو ہے اور جو آگے کا پارٹ ہے یہ پیچھے کا پارٹ ہے اور یہ جو جوائنٹ اندر سے دکھتا ہے وہ اتنے ساری لگامنٹ ہیں جو کی یہاں پر اس کو پیک کر کے رکھا ہوا ہے تو زیادہ تر جب چوٹ لگتی ہے جن کو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ان کے لگامنٹ بھی ٹوٹ جاتے ہیں جن کی ہڈی نہیں ٹوٹتی ان کے لگامنٹ سوچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آس پاس جہاں بھی بلڈ اکٹا ہوتا ہے یا ماس فیشوں چوٹ ہوتا ہے وہ یہ جو داریں دکھ رہی ہیں یلو یلو کلر کی ان کو کمپریس کر دیتی ہیں اور یہ نسے پورے ہاتھ کی ماس فیشوں کو کرن دیتی ہیں ٹچ کا پارٹ ہے ان کو سمجھاتی ہیں ان کے قارن ان کی نسوں میں اور ان کی انگلیوں کی پ کھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے زیادہ تر کئیوں کو یہ پلاسٹر ٹائٹ لگ جاتا ہے بھاری لگ جاتا ہے اس کے قارن کیونکہ وہ جروری بھی ہوتا ہے پلاسٹر لیکن اندر انجری ہوتی ہے وہ سوجنے کے قارن وہاں کی سکن تھوڑی خراب ہو جاتی ہے اس کے قارن ناسے اور زیادہ دب جاتی ہیں تو زیادہ تر اس میں وچ رکھنا پڑتا ہے ڈاکٹرز کو پیشنٹس کو کیونکہ درد ہو رہا ہے تو ان کو پلاسٹر چینج کروا لینا چاہیے جیسے یہ پیشنٹ آئے تھے ہمارے پاس دلی سے ان کی شکل دکھ رہی ہے بالکل البو ان کا جو ہے وہ بھی جام ہے اور جو کونی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں پوری مرنے میں پوری نہیں ہو رہی لیکن کچھ مر رہی ہے اور یہ پریشانی صرف البو کی جکڑن کے بجائے جو ان کی پریشانی تھی یہ جیسے انگلیاں یہ ٹیڈی ہو گئی ہیں یہ جیسے یہ انگلیاں جو پیچھے کا پاٹ ہے وہ پتلا ہو گیا پھر یہ ہم نے ان کا آپریشن کیا اور یہ دیکھو یہ بالکل یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں ایسی ایک ہمارے پاس ایسی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے جنہوں نے کونی کا آپریشن کروا لیا تھا جن کے کاران انہیں ایکسرسائز کے کاران ان کی کونیاں بلکل سیدھی ہو گئی اور مڈ بھی رہی ہیں لیکن ان کی نسے دبی دبی رہ گئی جس کے کاران یہ دیکھ رہے ہو آپ انگلیاں یہ ان کی ٹیڈی ہیں ایسے ہمارے پاس جب یہ آئے تھے تو یہ دیکھو آپ ان کا جیسے انگلیاں جب سیدھی کرتے ہیں تو کیسے ٹیڈی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انگلیاں تیڈی تھی پھر ہم نے ان کا آپریشن کیا جیسا کہ یہاں پر آپریشن کیا اور اس کے بعد انگلیاں کی پوزیشن بیٹر ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ ان کا ویڈیو میں دیکھیں گے یہ چیزیں اس لئے دکھائی گئی ہیں آپ کو کہ جو نسے ہوتی ہیں وہ جب رہی نہیں ہے ہر پیشن کی دبیں جو کونی ہے جام وہ جب رہی نہیں ہے ایل بو انجری قید ہر کسی کا جام ہو لیکن زیادہ تر ایل بو ایک ایسا ایریا ہے جس میں ایک چاہے آپ پلاستر لگائیں چاہے آپریشن کرائیں کچھ بھی کرائیں لیکن اس میں مایکرو سرجن کا یا جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے کیونکہ وہ نسوں اور ایکسرو کو سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور جتنی بھی کوشش ہوتی ہے ان کے ایل بے جوائن کی سٹیفنیس نہ ہو اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کونی جام ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اپنے ڈاکٹر پر دہری رکھنا ہے جیسا انہوں نے کہا ان کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد جس کو بھی آپ نے اپریشن کرائے ہیں ان کا نہیں سنگ کچھ ہو کے کیونکہ ہر کوئی ڈاکٹر اپنی کوشش کرتا ہے ان کو بلیو کر کر اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہے نمشک موسیقی